نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست آپ کے سفر حضر کے ساتھی یار غار اور اپنی جان و مال اسلام کے خاطر قربان کرنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے حالات و واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے اس سیریز کے شروع ہوتے ہی آپ اس میں مہوے ہو کر رہ جائیں گے کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں انسان ڈوب کر رہ جاتا ہے اور ختم ہونے تک اُبھرتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا یہ قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچا اہل مدینہ نہایت ہی بیچینی سے حضور کا انتظار کر رہے تھے جب انہوں نے آپ کو مدینہ کے قریب دیکھا تو استقبال کے لیے نکلے بہت سے انسار جنہوں نے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ غلطی سے حضرت ابو بکر کے گرد جمع ہونے لگے یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر نے اپنی چادر سے حضور کو دھوب سے حفاظت کے لیے سایا کیا تو اس وقت لوگوں نے نبی کو پہچانا چند دن مدینہ میں مقیم رہنے کے بعد حضرت ابو بکر شدید بخار میں مقتلع ہو گئے لوگ آپ سے آپ کا حال پوچھتے تو یہ شیر کہتے ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و ایال میں صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہوتی ہے دراصل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اصحاب کے لیے مدینہ کی آب و ہوا نامواقع ثابت ہوئی اور انہیں مکہ اور وہاں اپنے رشتہ داروں کی یاد سدانے لگی لہذا حضور نے دعا فرمائی یا اللہ تو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور اس کو بیماریوں سے پاک فرما دعا مقبول ہوئی اور جلد ہی حضرت ابو بکر تندرست ہو گئے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی بیبسی اور مظلومیت کا دور ختم ہو گیا اور آزادی کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت کا وقت آ چکا تھا لیکن دین کی تبلیغ میں سب سے بڑی رکاوٹ قریش مکہ تھے جو اہل ایمان کے جان کے دشمن بن گئے تھے لہذا قریش مکہ کی شرارتوں اور مسلمانوں کی دفع کے نتیجے میں بدر کے میدان میں حق و باطل کی پہلی جنگ لڑی گئی جس میں صرف تین سو تیرہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نے حق و صداقت کا علم بلند کیا تھا اس خوفناک اور نابرابر جنگ میں حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے اور جوہ مردی سے کفار کا مقابلہ کیا کفار مکہ کو شکشت ہوئی اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ رہی اس جنگ میں کفار کے ستر قیدی پکڑے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت عمر کی رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے لیکن حضرت ابو بکر نے عرض کیا یہ سب اپنے ہی بھائی بند ہیں اس لیے ان کے ساتھ رحم کا برطاو کرنا چاہیے اور فدیہ لے کر آزاد کر دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی رائے پسند آئی بدر کی شکست کے بعد قریش مکہ نے جوش و انتقام میں ایک بڑی لشکر تیار کی اور اگلے سال پھر میدان احد میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی یہ جنگ اہل ایمان کے لیے بہت سخت تھی پہلے تو مسلمانوں کا لشکر کفار پر غالب آ گیا لیکن کچھ ہی دیر میں پاسا پلٹ گیا اور قریش مکہ نے حملہ کر کے صحابہ کے لشکر کو منتشر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے لوگ حضور کو سہارہ دے کر پہاڑ پر لائے تو حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے غزوہ احد کے بعد مسلسل غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق پیش آیا جس میں حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے مسلمانوں کا یہ مختصر سا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں عربوں کے بڑے بڑے قبائل اور جنگی طاقتوں کو شکست دے رہے تھے اور اس طرح پورے خطہ عرب میں مسلمان ایک عظیم طاقت بن کر ابرے جن کا مقصد صرف جنگ اور مال غنیمت نہ تھا بلکہ اسلام کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہی اس جماعت کا اصل حدف تھا چار ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ کے ساتھ زیارت کعبہ کے مقصد سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے جب قریش کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو توافق کعبہ کی اجازت نہ دی کیونکہ کعبہ کی متولی اور سرپرستی اب بھی کفار مکہ کے ہاتھوں میں ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے ساتھ مکہ کے قریب حدیبیہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان زیارت کعبہ کے بغیر واپس نہ جائیں گے اور مضاہمت کرنے پر جنگ کی نوبت آ سکتی ہے تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی لہذا قریش نے عروہ بن مسعود کو سفیر بنا کر بھیجا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اے محمد خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو وقت پڑے گا تو تمہیں چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے اس جملے کو سن کر حضرت ابو بکر برہم ہو گئے اور کہا کیا ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں تمہارا زیر با احسان نہ ہوتا تو تمہیں نہایت سخت جواب دیتا سلح ہدیبیہ کامیاب ہوا اور اب مسلمانوں کو قریش مکہ سے کچھ اتمنان ہوا ساتھ ہجری میں یہودیوں کی سازیسوں سے تنگ آ کر خیبر پر فوج کشی کی گئی پہلے حضرت ابو بکر سپا سالار تھے لیکن در حقیقت فتح خیبر حضرت علی کے مقدر میں تھا لہذا خیبر ان کے ہاتھوں سے فتح ہوا آٹھ ہجری میں اپنی شرارتوں سے مجبور کفار مکہ نے سلح کو توڑ دیا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے اس سفر اور واقعے میں حضرت ابو بکر ہر لمحہ نبی کے ساتھ تھے لیکن اب حضور اور اصحاب کا دل مدینہ سے جڑ چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مکہ میں رہنے سے انکار کر دیا حضور نے فرمایا اب میرا جینہ اور مرنہ انسار مدینہ کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیا اور مدینہ واپس لوڑ گئے دس ہجری میں حضور حجت الودا کے لیے تشریف لے گئے حضرت ابو بکر حضور کے ہم رکاب تھے اس سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدبہ دیا اور فرمایا خدا نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا تھا لیکن اس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی حضرت ابو بکر یہ سن کر رونے لگے لوگوں کو سخت تاجب ہوا کہ یہ رونے کا کونسا موقع ہے لیکن در حقیقت حضرت ابو بکر اپنی فراست سے سمجھ گئے تھے کہ بندے سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اب حضور کا وقت قریب آ چکا ہے اس تقریر کے بعد حضور بیمار ہو گئے مرض روز بروز بڑھتا چلا گیا لہٰذا اس دوران مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر نے لوگوں کی امامت کروائی ربیو الاول 11 ہجری دو شمبہ کے دن حضور پاک وفات پا گئے مسجد نبوی میں ہنگامہ برپا تھا ہر طرف سے گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھی حضرت ابو بکر تشریف لائے کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے حضرت آئیشہ کے مکان میں داخل ہوئے اور اپنے محبوب کے نورانی چہرے سے نقاب اٹھا کر پیشانی پر بوسا دیا اور روتے ہوئے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں خدا کی قسم آپ پر دو موتیں جمع نہ ہوں گی وہ موت جو آپ کے لئے مقدر تھی اس کا مزہ چک چکے اس کے بعد اب پھر کبھی موت نہ آئے گی پھر آپ باہر تشریف لائے حضرت عمر جوش میں تقریر کر رہے تھے حضرت عمر بلند آواز میں کہہ رہے تھے جس نے بھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا حضرت عبو بکر نے یہ حال دیکھا تو فرمایا عمر بیڑھ جاؤ لیکن حضرت عمر بدحواست تھے اور آپ نے کچھ خیال نہ کیا لہذا حضرت عبو بکر نے الگ کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی فرمایا اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لیں کہ آپ وفات پا چکے ہیں اور اگر خدا کو پوجتے تھے تو بے شک وہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا خدای برتر فرماتا ہے محمد صرف ایک رسول ہے جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں تقریر سن کر تمام لوگوں کے سر جھک گئے اور حضرت عمر زمین پر گر پڑے اور ہر ایک کا دل مطمئین ہو گیا تھا ابھی حضور کی تدفین کی تیاریاں بھی شروع نہ ہوئی تھی کہ مدینہ میں خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا انسار سقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہو گئے اور خلافت کی بحث چھڑ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد حضرت ابو بکر نے حالات کو کس طرح قابو کیا آپ خلیفہ کیسے مقرر ہوئے اور دشمنان اسلام سے امت کی حفاظت کس طرح فرمائی ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں جانیں گے